انفارمیشن ہاؤس کے معزز سامی سامی نے محترم آج میں آپ لوگوں کو چاند کے بارے میں کچھ دلچسپے معلومات دینے جا رہا ہوں شاید یہ معلومات آپ لوگوں کے علم میں نہ ہوگا سائنس دانوں کی مطابق چاند ہمارے سولر سسٹم کا فانچوہ بڑا سیارہ ہے اگر کسی انسان کا وزن دنیا میں سو فانس ہے تو چاند پر اس کا وزن صرف سولہ اشاریہ چھ فانس رے جائے گا اس طرح اگر کوئی چاند پر اچھلنے کی کوشش کرے تو دنیا کی مقابلے میں چھ گنا زیادہ اونچا اچھل سکتا ہے اور اسی طرح چاند پر انسان چھ گنا زیادہ بھاری وزن اٹھا سکتا ہے چاند کی قوت سکل یا کشش کا اثر سمندر کیلے ہو پر بھی پڑتا ہے اگر آپ سمندر کی کنارے پر ہو اور آپ کے بالکل اوپر چاند ہو تو آپ کے پاس سمندر کی لہرے اور بھی تیزی سے آئیں گے زمین سے ایک وقت میں چاند کی ایک ہی سیڈ ہی دکھائی جا سکتی ہے یعنی ہم اس کے دائے بائی یا پیچی سے یا اوپر سے نہیں دیکھ سکتے زمین سے چاند اور سورج دیکھنے میں ایک ہی سائز کے لگتے ہیں لیکن سورج چاند سے چار سو گناہ زیادہ بڑا ہے چاند زمین سے کوئی دو لاکھ چالیس آزار میل دور ہے اس کا کتر اکیس سو تریہ سٹ میل ہے چاند کی متعلق کی پتدائی تحقیقات گلولو نے سورہ سو نو میں کیے اس نے اس خیال کا بھی اظہار کیا کہ چاند پر پہاڑ اور عتش فشا پہانوں کی دھانے بھی موجود ہیں اس میں نہ ہوا ہے نہ پانے اور نہ ہی کوئی سبزہ جن کے نہ ہونے کے باعث چاند پر زندگی کی کوئی اثار نہیں پائے جاتے دن کی وقت اس میں سخت گرمی ہوتی ہے اور رات سرد ہوتی ہے یہ موسمی تبدیلی ایک گھنٹے کے اندر اندر واقع ہو جاتی ہے چاند کا دن ہمارا پندرہ دنوں کے برابر ہوتا ہے یہ زمین کی ایدگیت 39 سے 30 دن میں اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے چودہ دنوں میں سورج اس پر چمکتا ہے تو اس کا درجہ حرارت 16120 ڈگری فارن ہائٹ تک جا پہنچتا ہے ہوئے زمین سے کسی ایک وقت میں چاند کا تقریباً 41 فیصد حصہ ہی نظر آتا ہے اگرچہ چاند پورا ہی کیو نہ ہو اگر زمین چاند سوچ کی درمیان آجائے تو جزوی یا مکمل چاند گرہن کہلاتا ہے اس وقت چاند سیاہ سرخ مائل نظر آتا ہے اگر چاند سے زمین کو دیکھا جائے تو زمین ہمیشہ آسمان میں ایک ہی جگہ نظر آتی ہے چاند کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ انہیں کسید مقدار میں لوہا ٹیٹانیم کرومیم اور دوسری بہاری دہاتیں پائی جاتی ہے امریکہ کی مطابق 20 جولائی 1999 کو نیل آرم سرانگ وہ پہلے انسان تھے جس کے قدم چاند پر پڑے جبکہ ایک سروے کی مطابق چی فیصد امریکی اور بیس فیصد روسی آج بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ چاند پر آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا اس موضوع پر یوٹیوب پر انگریزوں نے زبردست اترازات پر مبنی ایک ویڈیو ڈیکمنٹری بھی فوسٹ کی ہے جس میں زبردست طریقے سے بتایا گیا کہ چاند پر آج تک کسی انسان کو نہیں اتارا گیا یہ سب ایک سوچا سمجھا ڈراما تھا تامین محترم بہت جلد ہی میں بھی اس اترازات کے بارے میں ایک ویڈیو آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کروں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ